اسلام علیکم ادنام بھئی کیسے ہیں اللہ کا شکر ٹھیک ہے ادنام صاحب ادنام بھئی آپ بحریہ ٹاؤن میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں رانو صاحب میں تین سال سے رہ 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 رہا ہوں سریکر ٹاؤن میں تین سال سے بحریہ ٹاؤن کے رہائش دوزار اکسس لڑی میں دوزار اکس سے بھی اور اس سے پہلے کہاں رہائش اس سے پہلے میں ہوتا تھا ٹھیک ہے ساری زندگی میں کیسے رہی ماشا اللہ جب وہاں سے آیا تو مجھے بہری اٹھاؤنی اپنے رہنے کے قابل جاتا تو میں نہیں چکتا یعنی پورے کا پورے کراچی پہ اگنور کر کے بہری آیا ہے پورے کا پورے کراچی میں اور رہتا تو میں سیکھوپیت ہو جاتا اچھا آپ کی فیملی کچھ لوگ تو رہتے ہو گے نا ماشاءاللہ پیرنٹس سے ہم آپ کے میرے بھائی ہیں مجھے بھائی ہیں سب بہی رہتے ہیں میں شروع میں جب آیا تو ہم ہی رہن کیا ٹھیک ہے ٹیک ہے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں جو میں ہاں سے آیا تھا بیٹو کرونا ریزنز تھے جس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں پہ پیچھ میں اپنے آپ کو مینٹلی طور پر ایڈجس نہیں جڑ پا رہا تھا صحیح اس پر رہنے کے لئے صرف بہری آیا جو وہاں کے سٹائنڈر سے ملتے بھی پارے ہیں اچھے دیکھیں ایسے ریزیڈنٹ آج ہم آپ کو انٹرویو کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک سیری شروع کی ہوئی ہے بہری آیا ٹاؤن کے رہائشیوں سے یہ پوچھنا کہ کیسا فیل کر رہے ہیں بہری آیا ٹاؤن میں کیا منفرد چیز ہے بہری آیا ٹاؤن میں تو یہ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا الگ تلق کیا ہے بہری آیا ٹاؤن میں بہری آیا ٹاؤن میں ماشاءاللہ میں تو سمپسی بہت رہا ہوں کہ میں ریوی بھی رہ کر آئے ہوں مجھے زیادہ زندگی کی قیسطہ مہیں گزر رہا پچیس سال مہیں گزر رہے ہیں کوئی میری ویڈیو سنے گا برا سکتا ہے کہ یہ ہی میں بھی اس کمپیریشن کی کوئی سوسائیٹی نہیں ہے چوٹی ہیں سے سکیل بڑی سوائیٹی نہیں ہیں چوٹی ضرور ہیں جس سکیل تس کو بنایا گیا اس نے کوئی دورائی نہیں دو ریزنز نہیں ہے کہ بہت سوسائیٹی رہنے کے لیے جب ہی میں نے بھی ترس پر تو مجھے یہاں پہ بہت ساری فیسلیٹیز ہیں لیکن ہاں اگر آپ آگے پردل پوچھے تو میں آپ کو بھی بتاؤنا کہ ہاں ان کے ساتھ ادھر بھی کیا پرابلم ہیں جو کہ ہر سوسائیٹیز میں ہوتی ہے مجھے لیکن وہ ضرور ہو جاتے دائم جیساں سے کوئی بھی سوائیٹی پرپیکٹ نہیں ہوتی کوئی بھی سیٹی پرپیکٹ نہیں ہوتی کوئی کنٹری پرپیکٹ نہیں ہوتی اس کو بنانا پر کرتا ہے اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کا بچپن تو گزرا ہوگا کراچی شہر میرا جو پہلا پارٹ میں ایدوکیشن کا تھا کبھی موبائل سنیچ ہوا آپ کا اللہ کا شکر ہے اس پر شاید بج گیا اس ویڈیو پہ بول رہا ہوں بتا نہیں کیوں سننا اس پر شاید بج گیا کیونکہ میں کراچی سے فورا ہی آنے کے بعد 607 مت میں موف کر گیا موف کر گیا کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے جو کراچی میں رہتا ہے ایسا شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو بچا ہوا ہے میرے تمام دوست میرے بھائی میرے بھائی کو دس دفع موبائل سنیچ آئے جتنے دوست آ رہے ہیں سب پسٹیجیڈ ہیں خوش جنتہ علی کے نائٹنگ انہوں نے آپ تا پاڑو دل لیا ہے بہریا کی گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں کوئی خوف نہیں ہے یہاں ہم چاہے پینے بھی جاتے ہیں گلی کے بھارے بیٹھتے ہیں میں کہا ہماری لیڈی اس تک دے ہو میں بول رہا ہوں مجھے سکتا ہے جس ٹائم لیوئنگ ہی نہیں ہو مجھے کوئی ایسا لگتا ہے نہیں کہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں یہ بات تو جو بہریا کیا ہے اچھا بھی یہاں کے رہائشی یا مختلف لوگ جو چیخ چلا رہے ہیں آج کا سوشیل میڈیا پر بہریا ڈاؤن جناب میں انٹرنیس چارجز بڑھا رہا ہے بجلی کے مل مہنگے ہو گئے فکس چارجز آگئے آپ بھی تو رہائشی ہیں آپ کا پری اتراز نہیں نہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں بڑی جو انا انٹرسٹنگ تو نہیں بولوں گا بڑی جو انا مطلب ڈیپیٹیبل ہیں ایک تو طریقہ ہے کہ ہر سوسائیٹی کے اندر چیزیں بڑھتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہوتی ہے ہر سوسائیٹی کے اندر اس وقت انفلیمیشن جو ہے انفلیشن جو ہے پوری دنیا جو ہے بہت بڑا جسے کہتے ہیں ایک روک بنا ہوئے جو بھی پاکستانی رہتے ہیں مجھ بھی بتاتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہوئی ہے یہ تو مسئلہ چلا رہا ہے لیکن ساتھے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں یہ چکر ہے کہ ٹھیک ہے آپ چیزیں بڑھائیں لیکن جس طرح بہریوں میں میں نے نوٹ کیا بڑھتی ہے یہ بلکل unjustified ہوتی ہے اور ان کو جسٹیفیشن دے نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ کو کوئی چیز بڑھانے ہیں سکیٹ کرنا ضرور کریں آپ نے تین چار مہنے پہلے بہریہ کے آپ نے 20% چارجز بڑھائیں کسی نے آواز پر میں اٹھائی ٹھیک ہے بھائی میں نے پکستان میں مہنگائی ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا ایک بم گرہ دینا وہ بھی without any information پھر وہ تو اس کو فکس چارجز لکھ کے بھیج رہا ہے جو کہ انجسٹیفائیڈ ہی نہیں ہے اگر آپ نے منٹینس کے چارجز سے زیادہ نہیں پڑھائے یہ تو آپ کی مستیک ہے اب آپ اس کو دوسرے طریقے سے کور کرنے میں نے دیکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی اس سے پہلے بھی جو چارج چیز جو میری نوٹس میں ہے وہ جو ہوئی وہ میں کہتا ہوں وہ تھوڑی سی غرق ہے یہاں پہ ہم سب میڈی آفرس لوگ زیادہ پر رہتے ہیں اور پھر یہاں پہ بزرس کا جو حال ہے جو بھی یہاں پہ رہے لکھتے ہیں اسٹیٹ پر لیتے ہیں وہ بچارے ہیں سفر کر رہے ہیں ایک وقت میں اچھی اندنگ کری لیکن اب وہ سفر کر رہے ہیں میں جانتا ہوں بہت سے میرا سپورس میں لوگ رہتے ہیں وہ بیچلر ہے کہ یہاں پہ سربائیو کر رہے ہیں یہ دہنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ لوگ زیادہ رہتے ہیں اس پہ اسٹیج میں نہیں ہیں جو بھی ہم نے ایک مہم چڑھائی تھی بات کی ڈیالاگ کی اس میں پروٹس کی بھی اس میں پھر لیگل بھی لینے کی تو وہ پھر کچھ بھی نہیں ہوا دوزار بائیس میں وہ چارجز لگے تھے وہ آج تک پھر لوگ دیتے رہے پی کرتے رہے اس میں کچھ لوگ عدلت ہوا کچھ لوگ خاموش ہو گئے وہ معاملہ ادھر ہی پلوز ہو گیا ابھی بھی میں نے صرف کچھ ایسا پردہ نہیں کہا کہ تم مجھے پتا تھا یہاں پہ رہائشی صرف باتیں کرتے ہیں بولتے ہیں لیکن جب ٹائم ایکشن جاتا ہے کیونکہ آپ کے ورڈنگ سے زیادہ مانی آج تک پھر پروز ہو گیا تو ایکشن کے بولینوں پر بڑھاں یعنی میں اللی یہ کہتا ہے کہ بیریا ٹاؤن سے اعتراضات آپ کے بھی ہیں بچیل بریہ بہت میں مانگو لگ ہے بہت میں یہ بھی ہے کیونکہ کچھ بہت میں خیال رہے ہیں کہ دنیا پورے سلمھ میں یا کرتے ہیں کیسی کوئی جیسکتا ہے کسی کوئی متبادل بھی اگر کوئی دوسری سوسائیٹی ہے تو مجھے خیال آکے بھی کچھ بھی جائے موہائے بھی ہے یہاں پر مارس بھی ہیں یہاں پر مزیدیں بھی ہیں یہاں پر سیکیورٹی بھی اچھو ہے جیسا آپ کو موائل کا ذکر ہے موائل نہیں ایمان میں آپ کو بڑھ رہا ہوں آپ کی فیملی پر رہے ہیں یا آپ کو بارہ بجے گیارہ دن بھی باپ کردی تو ان کو یہ در نہیں ہے کہ سمون ویل کم ان دے ویل آراست اس کوئی بیسے لکھ کر لیں تو جب وہ ہماری فیملی مشاہ لکھتے ہیں تو ہمیں یہ تسللی کڑاچی کی جلے موائل میں آپ دیکھیں آپ دوپیر کو نہیں کرتے ہیں تو یہ کاملا دن پہ ہارے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں یہاں پہ بھولی جائیں میری فیملیز ہاں رہتی ہیں جاتا ہوں فوراں گھاڑی کر کے اندر جلدی چلو رنگ کرو بھائی مالدیا کے پاس جاتا ہوں بھائی کے پاس جاتا ہوں جلدی چل کے اندر چلو بس کی طرح گیٹ کے اندر چلو باہن جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں پہ چلتے ہیں کہ وہ دو لوگ آتے ہیں پہ چلتے ہیں پہ چلتے ہیں پر پر بھی پروبلم یہاں پر بھی ہے چوڑیاں یہاں پر بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ سکیل اس کا وہ آپ سمجھیں 00.5 something ہے بسی چار پانچ سمجھنے میں سال میں آجاتے ہیں اگر بیریئر ٹاؤن کے پلس پوائنٹ میں پوچھوں تو اس پر تو میرا خلال بہت لبی فیریست ہوگی پانچ سمجھیں بڑے بیسک پانچ سمجھیں بجلی کا سب سے بڑے ازانی آپ کو لائٹ کی ہے جب آپ کو چارجز زہاد ہے پڑتے ہیں کہ میں یہاں پیج منا گیٹ ہے کہ پوچھ کے آتا ہے کہ یہ بجلی گل کرتے ہیں جو کراچی میں وہ سلیپ کا چکر ہیں یا انہوں نے ڈاریک نوٹ تکا ہوا ہے تو میں نے جو فردہ نوٹ کے اپنے ساب سے بہتانوں باقی ہوتا لوگ کو اوڈیکشن کریں مجھے بہت سارے پارے نہیں کہ آپ طریقے سے بجلی جوز کریں مجھے آئے تو جس جگہ سے میں نے چھوڑا اس کا ریزن ہی اپنے جہار میں رہتا تھا وہ پانی کی اپنی پرومن تھی وہ بھی اپنی کھارا پانی ہے بس بھی بھی کمینوں سے مشکل ہوتا تھا آپ کو زیادہ رہتے ہیں تو یہاں پانی بھی علنا کا شگر ہے آپ کو چوبیس گھنٹے آپ کے ٹائم ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں لوگ کے ساتھ لوگ رہتے ہیں گروپوں میں تو وہ کسی طریقے سے دور ہو جاتے ہیں ہر سوسائیٹی اس پرپیکٹ میں ہو تو پلس گیس کا یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ اپنے آپ کی گیس ہے اٹھے گیا اٹھے گیا اٹھے گیا اس میں آپ اپنا مہینہ کا چھوڑی سکتے ہیں کوئی دو چار ایسے اگجیکشنز یا ایسے مطالبات آپ کے ہیں جو بریٹوں سے کلیم کرنا چاہیں اس ویڈیو کے ذریعہ یہ ہے کہ بریٹوں کی ریجیٹ نہیں ہوں چاہیے وہ بڑا ایک فورسولی والا ہے بس جیسے دیکھیں ہمارے بڑے اس پر ساری گفتگو آج ہو رہی اس پر ہم نے بات بھی کری اس پر ریجیٹیشن بھی چل رہا ہے اس میں ڈالوگ بھی چل رہے ہیں ہرچیز چل رہی ہیں ہم لوگوں نے صرف ایک چیز نہیں کری یہاں پر جو ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی چیز کو بھٹاتے نہیں ہیں اب ایک آدمی جوب والا ہے بزنس والا ہے بھی ہر چیز ایفیکٹ ہوئی گی تو کم اس کم آپ کا ایک فرض بنتا ہے کہ آپ ہمارا بیزن پہلے بتا دیں کہ میں نیکس من سے ہمیں بڑا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں انکہ شاید یہ ہے کہ جب ہو گا بڑا دیں گے پھر لوگ چل رہیں گے تو دیکھیں گے جیسے ابھی انہوں نے کنا یہ مجھے ان سے بڑے دوالہ دیں کہ آپ اس میں تھوڑے سے اپنے میں ایک سوڑ طریقے کار لے کر آئے کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں ہمارے بھی مسئلے مسائل ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں آپ کے بھی ہیں ضرور آپ کے بھی ہیں آپ کے حضہ نہیں ہے کہ آپ بغیر مسئلے بھی چلا رہے ہیں لیکن لوگوں کی عام لوگوں کی بھی مسائل ہیں اور یہاں پہ ہر قسم کی فیملیز رہتی ہیں یہاں پہ رینکنگ جو مال ہے بیس ہزار سے دیکھیں لوگ چالیس ہزار پچاس اٹھ کے گھنے رہتے ہیں تو آپ سوچیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں 30% بنتے ہیں ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی ہوتل جا کے اگر اپنی فیملی کے ساتھ سب چائی پی نہیں جاتا ہے دو بچے اور میرے بھی بھی اگر جاتے ہیں تو شاید کس جگہ پہ بہلے میں ہزار پہ بل پے کر گیا جاتے ہیں چار چائے گا اور اگر ایک تو پر آٹھے لیتے ہیں تو اس میں وہ ہزار پہ بل پے کر گیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی کمپنی کی طرف سے آپ کو یہ ریوارڈ مل گا یہ آپ کی اکاونٹ میں اس تاریخ پائے گا تو ہارٹ ایٹیکسن مرمج جائے گا یا زیادہ پریشان نہیں جائے گا یہ پیسے کمپنی آپ کو دے لیتے ہیں تو یہ جب پیسے جیب سے لوگوں نے نکالنا ہے تو اس نکالنے کے لیے ہم نہیں بتاتے ہیں کیوں کچھ شاید ہوتا ہے کہ ہم تو یہ تو مطلب یہ لوگ تو ریوڑ ہیں ریوڑ کی طرح ہیں اور ان کو اس طرح کرو بجلی کے بل وغیرہ یہ یوٹریٹیز تو وہاں پہ بلنگ کاسٹنگ کیسے ہوتی ہے وہاں پہ جو بلنگ کچھ کر رہے وہ تو یہاں سے کم کری نہیں کر سکتا وہ جو آپ دھرنگ میں اس کو کنورٹ کریں گے تو اس کو کنورٹ کریں گے تو یہاں سے بہت زیادہ کنورٹی ہے تو وہ اس کو بھی کنورٹ لیکن وہاں بھی سوسائٹیز دوتی ہیں وہ دیفرنٹ قسم کی تھی بیسارت روپے وہاں پر میٹی آفر کیلئے تھے اپر میڈی آفر کے بھی اریاں تھے لوگر میڈی آفر کے لئے بھی تھے ہائر کے ساتھ جو آپ کے ایڈیٹ ہوتی ہیں ان کے لئے بھی تھے تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر میں ایک سیریع میں رہ رہا ہوں تو میرا جو ہے پرچہ اتنا ہوں مطالب رینج پشتہ رہا ہوں کہ آپ کا رینج اتنا ہو کہ جانر گا تو اس کے بل بھی آپ کا کمائے گا آپ وینڈو ایسی میں رہ رہے ہیں آپ چینکل ایسی میں رہ رہے ہیں لیکن وہاں پر بیسک نیسیٹس آپ کو مل گئے لائٹ جانیری آنی آپ کا 24 دنٹے آ رہا ہے اس کی کوئی آپ کو ایشو نہیں ہے وہاں پر مطلب یہ اس انفرسکٹر آپ کو پورا مل گیا جیسا ہے کہ بہریہ میں جب میں آپ کو تین چار پائنٹ بتایا وہ سارے وہاں پر تھے لیکن وہاں پر بھی رہنے کے لیے فیملیز کے لیے ہر قسم کی سوسائیٹیز تھیں ہر قسم کے ایریاز تھیں تو جب ہم آیا رہتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں یہاں جا کے رہ رہا ہوں تو میرے یہ اتنے نہیں آئے گا کچھ 50-100-50-200 دھرم کا ڈیفرنس آپ کا آجا پتا ہے تو اتنے زیادہ وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کوئی سٹیلیزن کریں سکتا ہے ایکچولی یہ لوگ بھی شاید بھائی رول مرل لے کے چل رہے ہیں کہ ہم جیسے یوئی کی ایکانومی سواج رہے ہیں ماشاءاللہ ملک ویاز میں کچھ بنایا ہے کہ انہوں نے بیلکل اس کی کوپی بنائی ہے اس سے اچھے بنائی ہے خود آگے پڑھے بھی بھولوں گا اس سے بھوچ بنائی ہے لیکن شاید یہ ایکانومی سواجتے ہیں یہ یوئی کی ایکانومی سواج کی یوئی کی ایکانومی بنائی ہے یہ پاکستان کی ایکانومی ہے یہ لوگوں کے حالات ماں سے بہت ڈیفرن ہے یہاں ایک ایک گھر میں ایک 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 پیمری میں ان لوگوں کا سروائی پر پھر دوسری بات ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سکولین کا ہے میرا بچہ پڑھ رہا تو میں نہیں کہوں گا میرا بچہ پڑھ رہا تو میرے دونے کی برابم نہیں لیں لیکن یہاں پہ میں دیکھتا ہوں میرا آسکورز میں لوگیں ان کو دیکھتا ہوں یہ تقلیف سواجتا ہوں کہ پہ ان کے بچے سکول جا رہے ہیں چار بچے تین بچے ہیں ان کی فیسز بہت سارے سکول گیٹھ لیو بھا رہے ہیں ایک مندہ کمیٹی میں رہنے کے لیے ہیں اور پھر یہاں پہ اتنے سارے ماشاءاللہ پرسنٹ بنے ہوئے ہیں سوائے دو تین پرسنٹ ہو کے کہیں سکول ہی نہیں آپ دیکھیں بادہ کیا تھا سارے سکول میں پرسنٹ دیں گے اچھا سکول کے لیے ایریا سپیسیفائی کیے ہوئے ہیں اور ابھی میرا خلال کے جیسے سے پاپلویشن بڑھے گی تو پھر لوگ سکولنگ یا اس طرح کی انسٹیٹوٹیشن کے لیے ہیں ماشاءاللہ 70-80% آباد ہے بہت کم بلکہ ڈھونڈنے جاؤ تو مشکل سے ملتے ہیں گا مل جاتے ہیں لیکن بہت کم آباد ہے بارہ تیرہ سو گھرین سے پورا فول ہے یہاں پہ کیوں نہیں سکول بنا رہے ہیں آپ نے تو وعدہ کیا تھا یہ تو آپ کا پرومیس ہے تو آپ اسے پورا کریں میں تو نہیں بولا سکس میں بنا دیں ایٹ میں پرسنٹیں بنا دیں وہ تو آباد نہیں ہے ٹھیک میں وہ ٹین کریں لیکن آپ کمسکل تو بنائیں اس کے سراؤنڈنگ میں ٹین اے ہے ٹین بی ہے ٹین بی ہے علی بلوگ ہے اتنا بڑا اگر آپ ایک سکول کسی بھی پسنٹیں بنا دیں گے تو یہاں مالوں کو آسانی ہوگی اور ان کو کم از کم ٹرانسپورٹیشن جو بچوں بھی جاتی ہے سکس تو سیون تھاؤزن روپیز لیتا ہے ایک بچے کا بسکر آپ سوچیں بچے کی فیس ہوتی ہی سکول یہاں ٹرانسپورٹیشن دیں گے یا ڈبل کاؤسٹنگ ڈبل کاؤسٹنگ ایک سکول کی فیس بھی دینے پھر ٹرانسپورٹیشن اگر گیٹ تک بھی سکول ہے تو سیکھ تو سیون تھاؤزن روپیز آپ تمہاں دے رہے تو سوچیں لوگوں کے کیسے لطر رہے ہیں چلیں آپ کا یہ پیغام بھی انشاءاللہ انتظامیاں تک پہنچانتے ہیں ہم اس ویڈیو کے ذریعے ہیں ہم تو چاہتے ہیں بہتے ہیں اچھی رائیشن چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو تھوڑا ساپنا طریقے کارلے تھوڑا چینج لیا ہے لوگوں سے طریقے سے جو ہے وہ ہوتا ہے پر دنیا کے اندر اس طریقے سے لے کے چلے آئے ہرپ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں میں نے پتا ہے 40% جو بھی چارجز بڑے کسی میں ہم گروپوں میں ایک سوچل گروپ ہیں کسی نے کچھ نہیں بولا لیکن ابھی جو وہ بہت بہت سوڑے ہیں سب کے ساتھتا ہے وہ میں دے رہا ہوں ہم نے دی ہے لیکن یہ کل چیزیں ہر چیز سپیسلٹیز کے ساتھ یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی آور اوک دی باکس ہوتی ہے سفائی ستھائی سفائی ستھائی سفائی ستھائی سفائی ستھائی کوئی شکایت نہیں اسمار ہے اگر میری میرے لوگ بتا سلکے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپر انڈوز کریں کہ بھائی یہ سفائی ستھائی کے محال میں آپ کسی بھی سیٹیز سے کمدر لے کے دیکھ لیں کسی بھی کمدر لے کے دیکھ لیں کراچی میں میرے بہت سے دوست بہت سے میرے بھائی بغیرہ اچھے کمدر لاتے ہیں لیکن یہ کلینرز وہ بھی جب آتے ہیں تو وہ بھی تعلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہی شکت ہونا لیکن جب یہ ایسی رومر سنتے ہیں تو وہ کچھ ہوتا ہے ہم لوگوں کو آگے بڑھ کے اس کی پلسٹی نہیں کرنے پڑ اگر یہ ہمیں ہی ہٹ کریں گا آپ کو باتا ہے کسی بھی چیز کے چلنے کے لیے ماؤ پلسٹی سختی ضروری ہو کوئی بھی چیز اگر یہ ایک مثال کے طور پر ایک آپ مووی بھی دیکھنے جاتے ہیں اگر اس کی ماؤ پلسٹی دینا وہ بیکار ہو جاتے ہیں اچھے اچھے مووی تو ماؤ پلسٹی دینا لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنا کرتے ہیں کیوں جاگے پہتے ہیں اب لوگ مجھ سے وہاں سے بہت سوچنا چاہیے ہم چیزوں کو ضرور بڑھائیں ضرور کریں لیکن اپنے سویلین کو کمس کم تھوڑا سا اپنے ساتھ جوڑ کر اپنے ساتھ لے کے چل کر ایک دم بھم پھین دو ہمیں اب یقین کریں کہ پہلی ترگم میں دل کھولیں تب ہی باتا جائے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے یہ کس چیز کے پیسے چلے ہم لوگ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس جملے کے ساتھ کہ بہریہ ڈاؤن بہت اچھا ہے زبردست ہے لیکن ان کی پولیسیز یا ڈیسیئنز یا یہ کہنا کہ جو ایمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ چینجز آتی ہیں اس پر انٹی میٹ یہ کیا ہوتے ہیں اور مشاورت میں ریائیشیوں کو لازمی رکھیں بس صرف یہ کام کرنا ہے میں کہتا ہوں بہریہ کے اندر رہنے والے دو مطلب سمجھ لیں وہ تو ویسی کے اندروں وہ بٹھاتے ہیں بہت تاریفے کرتے ہیں ایسی بات نہیں لیکن جب ایسا ظلم میں رہتا ہے تو پھر گزار ہوتے چاہتے ہیں برکل ایسا ہے ونہا باقی بہریہ رہنے کے لحاظ سے ہر لحاظ سے کراچی یا حضر آباد یا جو بھی سندھ میں ہے ایسی سوزائے گئے ہیں شاہلے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ